آئی ایس درگا شکتی کی نلمبن پر مچے بوال کو ایس پی نیتا نریش اگروال نے میڈیا کا کرا دھرا قرار کی دیا ہے اگروال اس سے پہلے سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہرا چکے ہیں مولانا خالد رشدی فرنگی مہلی نے آئی ایس درگا شکتی ناکبال کی نلمبن کو صحیح ٹھہرا چکے ہیں کہ جس مسجد کی نرمانہ دین دیوار کو گرانے کا آروب درگا پر ہے اسے دوبارہ بنوانا چاہیے فسادات ہو جاتے پر درگا بن کر ٹوٹنے والی ایس پی نیتا نرین ربھاتی کا سامنے آیا ہے ایک اور سفے جھوٹ آئی ایس درگا شکتی ناکبال کے سسپینشن کروانے کی دعوے سے پڑھ کے ایس پی نیتا نرین ربھاتی بھاتی نے تین دن پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کادلپور میں اس دھنسٹل کا شلانیاز نہیں کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ایک تصویر سامنے آئی ہے جہاں نرین ربھاتی دل بل کے ساتھ دھنسٹل کا شلانیاز کرتے دکھ رہے ہیں بھاتی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کا یا ان کے پریوار کا کھنن کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جبکہ 14 جون کو جب کلیکٹرٹ میں ریت کے ٹھیکے کی نیلامی ہو رہی تھی تب نرین رسنگ بھاتی کا بھتیجہ آمن بھاتی اومیندر خاری سمیت زلہ ایس پی کے بڑے نیتا موجود تھے آگرہ میں بی جے پی کی مہلا ونگ نے درگا شکتی ناکبال کے سمرتن میں کیانڈل مارچ کیا ہے پی جے پی نے ایماندار آئی ایس افسر کا سسپینشن رد کرنے کی مانگ کی الگ تیلنگانہ کے سمرتھک نیتاؤں نے آندھر پردیش کے مکہ منتری کرن کمار ریدی اور کانگریس نیتا انومنت راو سے ملاقات کی ہیں نیتاؤں کو کہنا ہے کہ انہیں اب جوکر اور بروکر کہا جا رہا ہے لیکن دوہزار آٹھ میں انہی نیتاؤں نے الگ تیلنگانہ کی مانگ مانی تھی تیلنگانہ گٹھن کا راستہ صاف ہونے کے بعد اب گورکھا لینڈ کی مانگ تیز پکڑتی جا رہی ہے گورکھا لینڈ مارچہ نے انشتد کالین ہرتال شروع کر دی ہے اس ہرتال کی وجہ سے پورے علاقے میں جنجیوانہ سیویست ہو گیا ہے الگ گورکھا لینڈ راڈ جو بنانے کی مانگ کر رہے ہیں نیتاؤں نے آج کینرے منتری شرط پوار سے ملاقات کی ہے ان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ گورکھا لینڈ کی مانگ تیلنگانہ سے بھی پرانی ہے لیکن کینرے سرکاروں کی آواز کو انسنی کر رہی ہے ٹویٹ کے بعد نیتیش رانے نے صفائی بھی دے دی ہے نیتیش کا کہنا ہے کہ گجرات میں موڈی کے وکاس کے اتنے دعوے کیے جا رہے تھے اگر وہاں واقعی اتنا وکاس ہو رہا ہے تو ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں جانا چاہیے یہ سبھی گجراتیوں کے لیے نہیں تھا لیکن وہ ایسا مانتے ہیں ان کے لیے تھا یہ ایک پولچکل سٹیٹمنٹ تھا امبہ میں رہنے والے گجراتیوں کو لے کر کانگریس نیتا نارائن رانے کے بیٹے نیتیش رانے کے ایک بیان پر باوال مجھ گیا تھا سوابیوان سنگٹن کی پرمک نیتیش رانے نے ٹویٹ کر کے گجراتیوں کو لے کر ویواد آسپت بیان دیا تھا مہاراش ویدان پرشد میں راجس سرکار سے نیتیش رانے کے خلاف کاربائی کرنے کی مانگ کی گئی ہے نیتیش رانے نے ٹویٹ کو ساماجک سوہات بگاڑنے والا ان کے ٹویٹ کو بتایا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے نیتیش رانے لگاتا ٹویٹ کر رہے ہیں جس میں نشانے پر گجراتیوں نرین موڈی ہیں مونسون ستر کے شروعات سے پہلے سپیکر میرا کمار راجلتک دلوں کے بڑے نیتاؤں سے ملاقات انہوں نے کی سنسد کا مونسون ستر پانچ اگست شروع ہو رہا ہے سنسدیہ کاریمنتری کملنات نے کہا کہ سنسد ستر کو کچھ دنوں کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے سربد علیہ بیٹک کے بعد سماجک سوہاتی پارٹی کے نیتا شیلیندر کمار نے کہا کہ سرکار چناوی سال میں کئی بلکو جلدی پاس کرانے کے چکر میں ہیں ویٹمنتری پی جدمرم آج وپکش کی نیتاؤں سے ملاقات کریں گے ویٹمنتری مونسون ستر میں بیما بلکو پاس کروانے سے پہلے سہمتی بنانے کا پریاست کریں گے ویٹمنتری پی جدمرم بیما کشیطر میں 49 فیصدی ودیشی نویش کو منظوری دلوانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ وپکشی نیتاؤں سے سہمتی بنانے کے لیے باتشیت کریں گے سپریم کورٹ میں داخل بائیس پیچ کے علف نامے میں سرکار نے سی بی آئی کے عدکار بڑھانے کی مانگ خارج کر دی ہے سی بی آئی نے ڈائریکٹر کا کارکال بڑھانے کی مانگ کی تھی سی بی آئی ڈائریکٹر کے لیے نیونتم کارکال تین سال تائے کرنے کی مانگ کو بھی سرکار نے خارج کر دیا ہے سرکار نے سینئر سرکاری عدکاریوں سے کسی آپ رادک ماملے میں پوچھتاچ کیلئے پہلے اجازت کی ویوستہ بنائے رکھنے کی وقالت کی ہے جس کا سی بی آئی نے ویروت کیا تھا دیش کے جانبانے اور دیوگی گرانے سیارام سلک ملز کی بہو ویہاری پودار کو چودہ دن کے لیے جیل بھیجا گیا ہے ویہاری پودار کو ممبئی انتراشتے ائیپورٹ پر ڈی آر آئی کے عدکاریوں نے دو کروڑ چالیس لاکھ کے ہیرو کی تسکری کے آروپ میں گرفتار کیا ہے بجلی کے قیمت میں بڑھوتری سے مشکلیں جھیل رہی دلی میٹرو نے شہری وقاس منٹرالے سے قرائے کی سمیقشہ کے لیے جلد ہی سمیتی بنانے کا انرود کیا ہے تین سال پہلے نومبر دوہزار نومے دلی میٹرو کا قرائے بڑھایا گیا تھا سلمان خان کو ان کی آنے والی فلم کک کی شوٹنگ برجن میں کرنے کے لیے ویزا نہیں ملا ہے کیونکہ راجستان میں چنکارہ اور کالے ہرن کے قطع شکار سے جڑے کچھ عدالتی خاخزات وقت پر نہیں مل سکے دلی میں نیشنل فلم فیسٹیول کی شروعات ہو گئی ہے پہلے ہی دن دیوانگت فلم ڈیریکٹر ریتو پرنو گوش کو شدانج لی بھی گئے